بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آلہ بارٹ ایک ٹرانس ویڈمی میں ایک اور نئی وڈیوڈوک صاحب کا دوست محمد بشیر آپ کی حدمت حاضر ہے فالٹ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے ایک تو اوپر والی سائیڈ پر سے ڈسپلی فولڈ ہے اور گہری بلیک لائنز آ رہی ہیں تو یہ تقریباً سمپل فالٹ ہے جو ہی بیک کور آپ ٹیلی ویزن سیٹ کا اتاریں گے تو سامنے ہی سینٹر میں ہٹسنگ کے پاس ورٹیکل آئیس ہی لگا ہوتا ہے اور اس کے پاس کپیسٹرز میں سے کوئی نہ کوئی ہنڈرڈ پرسنٹ تھوڑا سا اوپر سے پھولا ہوگا اگر پھولا نہ بھی ہو تو نچلی سائیڈ سے بھی وہ ڈیڈ ہو سکتا ہے تو یہ ورٹیکل ڈرائیو کا کپیسٹرز سامنے نظر آ رہے ہیں دو ایک ورٹیکل یوک آؤٹپوٹ پر لگا ہوا ہے تو ایک ورٹیکل کی پاور سپلائی پر ان دونوں میں سے ایک جو آپ کو پھولا ہوا نظر آ رہا ہے وہ آپ نے نیا چینج کر دینا ہے نیا چینج کرنے کے بعد انشاءاللہ فوراں یہ فالٹ بلکل ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر آپ تیکنیشن ہیں تو باقی بورڈ میں ڈرائی سولڈ کو بھی دیانوار لیا کریں اور عمومی طور پر اس طرح کے فالٹ میں جو ڈرائی سولڈ ہے وہ اگر آپ کلیر کر دیں تو دوبارہ فالٹ ٹیلیویزن سیٹ میں نہیں بنے گا پاور ویریے بل کو بھی ضرور بدل دیا کریں جب بھی ٹیلیویزن آپ کوئی بھی رپیر کریں جنگل آئی سی وغیرہ کے ٹانکیں اور بورڈ کو بھی اچھی طرح سے واش کر دیا کریں کپیسٹر اس کا میں نے جو آپ کو پہلے دکھایا نشاندہی کر کے وہ چینج کر دیا ہے ڈرائی سولڈ جو کہ اس میں کافی نظر آ رہا ہے کیونکہ ڈرائی سولڈ جو ہے وہ دورانے رپیرنگ بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ بورڈ کو اعلانے پر بنا سکتا ہے ورٹیکل آئی سی کے بھی ٹانکیں جو ہیں وہ تقریباً لوز ہیں اور اس کے علاوہ جو ورٹیکل کے سائیڈ میں سنبر اور ڈرائیور سرکر لگے ہوں ہیں وہاں پر بھی ڈرائی سولڈ آ رکھ پیسٹر بدلنے کے بعد جو آپ کو شروع میں میں نے دو اکھ پیسٹر بتائے ہیں وہ دونوں چینج کرنے کے بعد تو اس طرح کا سیمپل فالڈ اگر آپ تھوڑا بورڈ ٹانکیں لگانے کا کام جانتے ہیں تو ٹیلی ویزن سیٹ کو کھول پر آپ پیسٹر دیکھ لیں جو آپ کو پھولا ہوا تھوڑا سا نظر آ رہا ہے وہ آپ چینج کر دیں تو سمال ڈسپلی یا فول ڈسپلی فوراں ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کو نیچے سبکرائب کو بڑن دعا کر چینل کو سبکرائب ضرور کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تندوستی عطا فرمائے خدا حافظ